بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیائی والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الی امیدین میں اس مناسبت سے ایک اہم بات میری اور آپ کی حمد بندھانے کے لئے اور مکمل حوصلے کے ساتھ ہمارے اس ملک بھارت میں رہنے کے لئے کچھ باتیں رکھوں گا پچھلے چند سالوں سے یعنی ہمارے اس ملک بھارت میں مسلمانوں میں ایک طرح کی بیچینی ہم رہ رہے کر محسوس کر رہے ہیں یہاں کے جو مسلمان ہیں اس ملک میں پہلے دن سے امن پسند ہیں اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں الحمدللہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اس ملک کی یعنی غیر مسلمین کی جو آبادی ہے وہ بھی اگر غیر مسلمین کی بات کرتے ہیں پچانویں فیصد سے بھی زیادہ وہ بھی امن پسند ہیں اور وہ بھی بہتر زندگی گزارنے کی یعنی کوشش کرتے ہیں اور یہاں مسلمان اور غیر مسلم آپس میں مل کر کے رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں بھارت کے آزاد ہو کر کے تقریباً ایک اسی سال کے قریب ہونے کا جو ہے ارسہ آ رہا ہے اس کے باوجود یہاں کے مسلمان اور غیر مسلمین کی جو زندگی ہے بہت ہی خوشگوار زندگی ہے دنیا بھر میں ایک مثالی ملک مانا جاتا ہے اس تناظر میں گنتی کے چند افراد جو ماحول خراب کرتے ہیں ان افراد سے نہ مسلمان خوش ہیں نہ ان سے غیر مسلمین خوش ہیں لیکن پچھلے چند ایام سے ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک افراد چھوٹی موٹی ویڈیو بناتے ہیں اور ہلکے پھلکے پروگرام بھی کرتے ہیں اور کھلے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے مسلمانوں کو مارا جائے انہی مکمل طور پر جو ہے دنیا سے یہ ختم کر دیا جائے یہ کتنی مذہب کا خیز بات ہے یہ اپنی جگہ پر غیر مسلمین بھی اس طرح کی بیانوں کو اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے اس ملک کے میں یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بحیثت ایک مسلمان میں مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گنتی کے یہ جو چند افراد ہیں جو ملک کا جو ماحول خراب کر رہے ہیں اس سلسل میں خوف خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے دلوں میں جو بیچین ہی اس بیچینوں کو دور کر دیں اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے یہ درخت اور یہ پانی یہ پہاڑ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں ہم کو اللہ نے بنائے ہیں ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہاں اللہ نے ہمیں بسائے ہیں تو اس معاملے میں اتمنان سے رہیں در تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری نافانوانیوں کی بنیاد پر اللہ کا مواخضہ کہیں نہ ہو جائیں در اس کا ہونا چاہیے ورنہ یہ کسی کے بس میں اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ نہیں رکھے ہیں کہ وہ ہم کو نکالے وہ ہم کو بسائیں ایسا کسی کے اختیار میں نہیں ہے میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بات آپ کشارنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک صورت نازل فرمائی ہے صورت شعرہ آپ دیکھیں صورت شعرہ جو ہے ایک مکی صورت ہے قرآن مجید میں صورت شعرہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں لفظ شعرہ صرف اسی ایک صورت میں ہے قرآن مجید کے کسی اور صورت میں لفظ شعرہ نہیں ہے اس صورت کا نام شعرہ ہے مکی صورت ہے بالاتفاق البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ چند ایک آیتیں اولم یکل لہم آیتن ایہ علمہ علماء بنی اسرائیل یہ اور اس کے بعد کی دو تین آیتیں کہا کہ یہ مدنی آیت ہیں بہرحال یہ ایک مکی صورت ہے صورت شعرہ کا اگر آپ پیغام دیکھیں گے اس کے میں جو مضامین دیکھیں گے آپ ایک تو یہی کہ اس میں قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے اور قرآن کا اللہ رب العالمین کا کلام ہونا اور قرآن مجید سے جو اعراض کرتے ہیں جو مو مورتے ہیں اس کا جو مزاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ کیا صورت یا حال ہوگی اور پھر اللہ کے رسول بحیشت اللہ کے بندے اللہ کے نبی اللہ کے رسول ایک مومن آپ کو تسلیح دی جاری ہے اس صورت کے اندر یہ اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں آغاز میں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کی ہیں کہا کہ ایک روشن آیات ہیں انسان کی زندگی میں روشنی لے کر آتے ہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اللہ کے بارے میں جو اس پر گفتگو ہوتی ہے انسان کے نجات کس پر اس کو بتایا گیا ہے انسان کی زندگی کا ایک ایک جز سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم عام انسانوں کے لیے چاہتے تو ایسی نشانی اتار دیتے انشاء ننزل علیہ من السماعی آیتا فضلت آناکم لہا قاضعین ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی اتارتے ہیں ان کے لیے ان کی گردنیں جھک جاتے ہیں مان جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی کے طرف سے ہے لیکن ہم نے قرآن نازل کیا ہے دیکھنے کے لیے اس پر کون ایمان لاتے ہیں کون ایمان لاتے ہیں اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتے ہیں بہرحال لیکن اس صورت کے آغاز میں اللہ نے ایک دھمکی بھی دی اللہ نے کہا کہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ اسے جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ نے کہا ان خریب ہم ان کے ساتھ ان کو ایسی خبریں دینے والے ہیں جس سے جس کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں وہی چیز ان کو اپنے لیپیٹ میں لے لیں گی اس صورت میں آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے کئی امبیاء کے قصے بیان کی ہیں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام کئی ایک امبیاء کے اللہ رب العالمین نے قصے بیان کی ہیں میں ایک قصے کو سامنے رکھ کر کے میں یہاں ہمارے اس ملک کے جو مسلمانوں میں ایک طرح کی بیچے نہیں کسی کسی کو بیچے نہیں ہو رہی کسی کی دل میں خوف آیا ہے اس کے لئے میں ایک افتہ کو کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بہت مفصل بیان فرمائے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عرصہ ہے نا آپ کی نبوت سے پہلے کا نبوت کے بعد کا پھر آپ کی زندگی کے آخری ایام کا سب سب اس میں قصہ جو بھی بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے کئی قصوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا دوسرے رکو سے شروع ہوتا ہے تین رکوات پر مشتمل ہیں آپ دیکھو آیت نمبر میں سمجھتا ہوں باون ترپن پچاس پر تین آیت نمبر غالی بن نہیں نہیں اس کے بھی آگے دیکھو آیت نمبر کیا ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے رات و رات باون ہے تمر پچاس پردو دیئے وہاں سے وہاں سے آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے موسیٰ حالی سلام سے کہا کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کے نکلو یعنی بنی اسرائیل کو اور فیراؤن نے کیا کیا فیراؤن نے اس کی جو نقیب تھے اس کی جو نگران تھے اس کی جو کاریند تھی اس کی جو حراری تھی اس نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کا تحاقب کرو پیچھا کرو ان کا کہا کہ انہا اولائی لشیرزیمتن قلیلون کیا کہا یہ تو گنتی کے چند افراد ہیں اب روایات میں جو بات آتی ہے چھے لاکھ وغیرہ بتایا جاتے ہیں قطع نظر اس کے کہ کتنے بھی ہوں لیکن ان کے مقابلے میں تو وہ کم تھے ان کی جو آبادی تھی ان کی جو عدد تھی ان کی مقابلے میں بہت کم ان کو اتنا ناس تھا انہا اولائی لشیرزیمتن قلیلون کہا اس نے یہ تو ہمارے سامنے ہیں کیا ان کی عدد کیا ہے ان کی اور پھر کیا ہے ہمارے کہنے کے ہمارے کہنے سے پہلے ہمارے فرمان سے پہلے یا ہمارے اطلاع کے بجائے ہم کو خبر دیے بغیر یہ نکل کے چلے جا رہے ہیں یہاں سے یہ چیز تو ہمیں بہت غصے میں ہم کو بہت غصے میں ڈال دی ہیں فیرون کا انداز دیکھو آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ان کیلئے اس کے بعد اب تک جو نعمتوں میں پل رہے تھے ہم نے ان سے وہ پوری نعمتیں چھین لیں ہم نے ان سے و کنوز کنوز کہتے ہیں خزانے کو چاہے وہ زمین کے اندر جو دفینہ کہتے ہیں وہ ہو چاہے ظاہر میں ہوں بس یہ کہ اس کے حقوق ادا نہ کیا جائیں اس کو کہتے ہیں کنز و کنوز جو مال جو جمع جمع کر کے رکھے تھے نہیں ہے بڑی مقدار میں اس سے ہم نے ان کو جو بے دخل کر دیا و مقام کریم ان کی جو محلات تھے جو خوشنما مناظر تھے سب چھین لیں ہم نے ان سے کس کو یا ہم نہیں ہے و اورس نہا بنی اسرائیل جن کو یہ غلام سمجھتے تھے نہتے سمجھتے تھے انسان ہونے کا درجہ نہیں دیتے تھے ان کی جنسیت چھیننے کی بات کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس کا وارث بنا دیا و اورس نہا بنی اسرائیل اب کیا ہوا یہ نکل کر کے آئے فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ صبح صبح نکل کے آئے پیچھا کرنے کے لئے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ بحیثت انسان ان کے دل میں ایک ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تے بنی اسرائیل پیچھے فیرون کا لشکر ہے فیرون کا لشکر ہے کوئی عام لشکر نہیں ہے اور پیچھے سامنے سمندر ہے میں تو ادھر بیٹا ہوں سامنے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے اب کیا صورتیں حال ہوگی اتنا یقین تھا ان کو کہا کہ عربی زبان کی قائدے کی روح سے بہت مضبوط جملہ یہ کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَقُون اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی زور سے کہا کہ کَلَّا اِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيْحَدِينَ یہاں پر حدا یہدی کے بانے اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق ملنا وہ نہیں راستہ نکالنا اِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيْحَدِينَ اور وہ بھی ایسے فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نِذْرِ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ فَأَنْفَلَقْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِنْكَ تَوْدِلْعَظِيمُ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ فیرون کی لشکر کو اللہ نے خریب خریب لے کر گیا خریب لے کر کیا ہے وَأَزْلَفْنَا خریب لے کر کیا ہے ایسا ہے کہ پہلے سے ہی کچھ معاملہ ہو گیا ہو وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اس کے بعد وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّعُهُ عَجْمَعِينَ نتیجہ دیکھو نتیجہ یہ ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّعُهُ عَجْمَعِينَ ثُمَّ اَغْرَخْنَ الْآخَرِينَ ان کو نجات دی دی رو ہم نے فیرون کو جو یہ ہلا کر دیا اہلِ علم ان آیات کی روشنے میں کہتے ہیں مثلا شیخ عمد عسیمین کی بات لینے جائے رحمہ اللہ آپ نے کہا کہ کیسے بھیجا اس نے اپنے کاریندوں کو پکڑ کے لاؤ ان کو یعنی بلا بجہ ناخ معصوم پر ظلم امن پسند لوگوں پر جو ہے اس طرح کی جو ہے باتیں تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا یہ لوگ متنبہ رہے ہیں جو گنتی کے چند لوگ ہیں یہ چیز انہی پر یہ آفت بن کر کے آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس طرح سے بے خوف ہیں بے خوف ہیں رہنا چاہیے بیچے نہیں کسی کے دل میں آ رہی ہے تو نکال دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات اتنی جو یہاں بیان فرمائی ہے یہ ایک کہانی قصہ نہیں یہ حقائق ہیں سب تو وہ نکلا حملہ کرنے کے لئے پکڑنے کے لئے مارنے کے لئے کیا صورت حال ہوئی اس کی آپ ذرا غور کیجئے سیرت بن حشام جو معروف کتاب ہے عبد الملیک بن حشام کی رحمہ اللہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بدر سے متعلق کہ ابو جہل اس کو اتنا ناس تھا اتنا فقر تھا اس کو اس نے مسلمانوں کے خاتمے کے لئے جب نکلا تو کیا کہا اس نے بدر کے خریب آیا اس نے جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو صورت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ لے کر بچ بچا کر نکل گئے ہیں وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نکل کے جائیں گے تو اس نے کیا کہا کہا کہ ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے ناس دیکھو ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے ہم ہم بدر جائیں گے ہم وہاں شرابی پلائیں گے سب کو ہم سمجھ رہے ہیں ہم حتی نسخیا فیہ الخمور وتعذیف علینا القیان القیان کا لفظ آتا ہے القیان کہتے ہیں القینا قیناتون یعنی جو رخص کرنے والی لونڈیاں ہوتی ہیں نا گانے والی لونڈیاں یعنی ہم جیتیں گے جیتیں گے اور اس کے بعد ہم ایک جشن منائیں گے ایک پارٹی رکھیں گے اس میں لونڈیاں جو ناچیں گے گانا گائیں گے یہ سب کچھ ہوگا اور حتی تسمع بن العرب عرب ہمارے تعلق سے سنیں گے کہ ہم کون ہیں پھر سب کی دلوں میں ہماری ایک حیبت رہے گی ہمارا ایک ڈر رہے گا ہم نے کیسے چھٹکوں میں ختم کیا ان سب لوگوں کو کیا سو ہوتے حلوی کیا وہاں ابو جہل کا دیگر رواسہ کا اہلِ علم کہتے ہیں کہ جو ناق اہلِ اسلام کو مسلمانوں کو ناق بلا وجہ انہیں ان کے خاتمے کی سلسلے میں سازش کرتے ہیں سوچتے ہیں پیار بناتے ہیں بند کمرے میں سہیں وہ حضیمت ہی ہوگی ان کی ہمارے اس عظیم ملک بھارت میں مسلمانوں غین مسلموں جس اپنائیت کے ساتھ بازو بازو گھر ہے ان کا تجارت کرتے ہیں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں ایک ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ساتھ ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں بند کمروں میں بھی ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں پیچھے بھی ایک دوسری کی قدر کرتے ہیں ایک دوسری کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں ایسے میں اگر چند شرارتی لوگ اگر جو ہے اہل اسلام سے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر جو ہے آفت کو دعوت دے رہے ہیں یہ جو تاریخی واقعات ہم یہ بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے آپ غور کیجئے اس صورت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ کتنے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا سب سب قصوں کے آخر میں اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہر قصے کے آخر میں اللہ نے یہ کہا ہر قصے کے آخر میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہی عزیز ہے وہی رحیم ہے عزیز یعنی غالب مطلب ہے کہ اہلِ اسلام اللہ کا جو پسندیت دین ہے اس کو کسی نے قبول کیا اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس کی اپنی رضا مندے سے اللہ کی دین پر وہ جمع رہنا چاہتا ہے اس بنیاد پر کوئی اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے عادا کا انتخام لینے میں عزیز ہی غالب ہے اور جو اللہ کی دین کو قبول کیے ہیں ان کو اللہ رب العالمین امن عطا کریں گے خوشی عطا کریں گے سکون عطا کریں گے اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان کے حق میں رحیم ہے اللہ رب العالمین یہ ہر قصے کے آخر میں اللہ نے کہا ہر قصے کے آخر میں صرف ایک قصے کے آخر میں ہر قصے کے آخر میں کہ ان کے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ان کے کوئی قریب بنایا کیوں وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيز اور ان لوگوں کے ہیں کہ آپ بھی سکون سے کہہے کہ اللہ الرحیم ہے اس صورت کے آقر میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ کی رسول سے وتوکل عالی العزیز الرحیم اس صورت کے بالکل آقر میں کیوں اللہ نے ان دو ناموں کو انتخاب کر کے بتایا کیا اس کے باوجود بھی ہم در کر کے رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم بیچین رہے ہیں بات گنتی کے چند آفراد کے ہیں بات جو ہے فیرون کے لشکر کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس پر ہے بات یہ ہے کہ ہم نے دین کس کا خبول کیا ہے یہ چیز اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں ایک طرح کا ڈر ہے انسان ہے فطرتوں پر ایک خوف رہتا ہے اسی وجہ سے تو اللہ نے قصے سنائے تاکہ ہمیں ہمت ہو ہم بے خوف ہو کر کے جیئے ڈر تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری اپنی عبادتوں میں قصور کی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو حجر کا معاملہ ہوا ہے اور جو ہے اگر حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں ہمارے جو کمی ہو رہی ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی خرابیاں ہیں کوئی بداخلاقیاں ہیں اس پر اللہ کی گرفت ہوگی اللہ کا مواقضہ ہوگا خوف تو اس کا ہونا چاہیے اس کے لئے ہم بھارت میں رہنا ضروری نہیں اس کے لئے ہم کسی مسلم ملک میں رہے تو بھی یہ ہو سکتا ہے ہر مین میں رہیں گے تو بھی یہ ہو گئے اللہ کا مواقضہ وہاں بھی ہو سکتا ہے وہ کن بچائے گا تو اس کا ہمیں خوف ہونا چاہیے اس سلسلے میں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم نے دین خبول کیا ہے اب ہم کو جو ہے کچھ لوگ دو لوگ ملکے ڈر آ رہے ہیں فیرون کا لشکر بھی جو ہے مطلب ان کا کچھ کرنے پایا تو یہ نتیجہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا معاملہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے حمد دے حوصلہ دے اور اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موسیقا تتا فرمائیں رضینا باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلم